ملت مینجمنٹ سوسیٹی آف انڈیا جو ہے ملت کی رہنمائی کے لیے اور ملت میں آویرنس بیداری پیدا کرنے کے لیے بیداری عام کرنے کے لیے کام کرتے ہیں اور ہمارے چیرمنٹ جو ہے جناب اقبال حمد صدقین کا یہ خیال تھا کہ چونکہ الیکشن کرناٹک میں اسمبلی کے اب ہونے والے ہیں اس لحظے کیوں نہ ہم جو مسلمانوں کے جو انجیوز ہیں جو الگ الگ ان کے ملی ادارے ہیں تنظیم ہیں ان کو ایک جگہ ایک پلیٹ فرم پر لائے جائے اور اس پلیٹ فرم سے چونکہ ہم نے مدو کیا تھا سابق چیف الیکشن کمیشنر جناب اسوائی خوریشی صاحب کو ان کے ذریعے پیغام دیا جائے ان کے تجربات کے روشنی میں کہ اگر ہم کو حکومت سازی میں اور حکومت کے فیصلوں میں ہمارا اگر حصہ ہونا ہے تو ہمارے اوٹ کا پرسنٹیج بڑھانا ہے ہمارا اوٹ جو بکھرنے کے بجائے متحد ہونا چاہیے اس جانب پہ توجہ مفضل کروانی کی کوشش کی گئی اور یہاں تقریباً بہت سے لوگوں نے اس مباحث میں حصہ لیا اور ندیجہ یہ ہم نے محسوس کیا ہے کہ جو بیداری لوگوں میں ہونی چاہیے تھے وہ ہے مگر زیادہ اور وسیع پیمانے پر اس کو عام کرنا ہے یہ بھی خیال کیا گیا کہ مساجد میں جو جمعہ کی خدبے ہوتے ہیں اس کا بھی استعمال کیا جائے اور مختلف ادارے جو ہیں اپنے اپنے حلقوں میں یہ بات کو پھیلائیں کہ ہر کوئی مسلم معاشرے میں اوٹ کی اہمیت کو جانے اور آنے والے انتقابات میں اوٹ کا بھرپور استعمال کرے اور اوٹ کو بیکار ضائع کرنے کی بجائے ایسے امیدواروں کو دیا جائے کہ جس سے ہمارے مفات کا تحفظ ہو سکے ٹھیک ہے مجھے یہاں مدو کیا گیا تھا بینگلور میں کے ایک سیول سیسائیٹی ہے اور باقی کے سیول سیسائیٹی کے لوگ بھی ملنا چاہیں گے ان کے ساتھ آج کل کے حالات کے اوپر تفسرہ کیا جائے اور کیا مسلمانوں کے آئے سامنے کیا کیا مسائل ہیں ان کے حال کیا ہو سکتے ہیں اس کے اوپر باتچیت کی جائے تو میں نے اپنے جو کریئر اور زندگی کے اوپر منصر وہ تھے ایکسپیرینسے تھے وہ شہر کے لوگوں نے اپنے کنسنس بتایا تو اس پر باتچیت ہوئی یہ ہوا کہ مسلمانوں کے اوپر آج کل ایک بڑا امتحان کی گھڑی ہے اور اس سے کیسے کامیام نکل کیا ہیں اوپر سب کو گوھر کرنا چاہیے یہ چیز کلیر ہوتی ہے کہ ایک تو تعلیم پر سب سے زیادہ زور دینا پڑے گا کیونکہ تعلیم کے بنا تو کوئی قوم آگے بڑھتی نہیں اور یہ افسوس کی بات ہے کہ مسلمان جس میں جس کے مذہب میں تعلیم پر سب سے زیادہ زور ہے وہ اس تعلیم میں سب سے پچھڑا ہے تو ہمیں اس کی طرف دھیان دینا پڑے گا ووکیشنل ٹریننگ پر دور دینا پڑے گا ایسی صلاحیتیں پیدا کریں کہ ہمارے قوم کی جو لوگ ہیں ان کی ڈیمانڈ ہو ہر شخص ان کو ہی امپلائی کرنا چاہے ان کے ساتھ ورک کرنا چاہے یہ کوشش کی جائے تو یہ بنیادی مقصد یہی تھا اس کے لیے ایک تو یہی تھا کہ میں نے بتایا کہ ہم کچھ لوگوں نے ڈلی کے چار پانچ لوگوں نے مل کے آر ایس ایس کے چیپ سے ملقات کی تھی کہ بھئی ڈائیلوگ بھئی جو لوگ پاور میں ہیں ان سے بات کی جائے کہ بھئی جو آج جس طرح مسلمانوں کے اوپر حتی اچار اور نائن سافیاں ہو رہی ہیں اور ان کے پکڑ پکڑ کے پیٹ رہے ہیں مار رہے ہیں یہ کب تک چلے گا اور کیسے کیا ہے اس کا حل ہے تو وہ ہم نے ان کے نوٹس میں لائے اور اس پہ کافی میڈیا میں بھی بڑا تفسرہ ہوا پھر ہم اپنے کمیونٹی کے جو لیڈر تھے ہم ان سے بھی ملے کہ بھئی ہم جو ملے ہم نے کوئی غلطی تو نہیں کیے تو سب ہی نے کہا کہ نہیں ڈائیلوگ تو بہت ضروری چیز ہے چاہے اس کا کچھ نتیجہ نکلے یا نہ نکلے لیکن ڈائیلوگ اچھا ہی چیز ہے کرتے رہنے چاہیے تو ہم جائے سے جمعیونت العلماء کے دونوں پر فرقے والانا ارشد ندنیم والانا محمد مدین جماعت اسلامی ندوت العلماء لکنو خالد رشید فرنگی محلی سب لوگوں کو ملے سب نے ایک ہی بات کہے کہ بہت اچھا کیا اور زیادہ تر انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ نتیجہ نہ نکلے پر فکر کی بات نہیں نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں کوشش ہمارے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہی ہے کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں آکھ کی شرم ہو جائے شاید ہو جائے کچھ دوسری کہ ہمارے بہت سارے لوگ ہیں جو اس لڑائی کو لڑ رہے ہیں ہندو تو ہمیں ان کے ہاتھ بھی مضبوت کرنے چاہیے کتنے تو وکیل ہیں جو پرو بونو کیسے لڑتے ہیں کتنے ہی جائنلسٹ ہیں حالکہ زیادہ تر میڈیا میڈیا گودی میڈیا کہلاتا ہے گودی میڈیا ہو بھی گئے لیکن باقی لوگوں نے اپنی اپنی یوٹیوب چینل چلا لیں پراویٹ چینل جو چلا ہیں ان میں تو میجورٹی سیکیولر ہے لڑ رہے ہیں پوری طرح بہت روزانہ دو چار نظر آ جاتی ہیں ہمارے ایک دو دوست ہیں ان کے ساتھ ملکے ہم ایک ایک ایسی چینل تیار کریں گے جہاں پہ ہر ایک اس قسم کی سیکیولر چینل کا ایک مجموعہ ہوگا ون سٹاپ شاپ ہو جائے گی انہوں نے کوئی دیکھ لیا میں نے کوئی دیکھ لیا ایک دوستے کو پتہ نہیں کہ اگر سارے ہم کو سب کو ملتے جائیں نا تو اس سے بڑا حسنہ بھی بڑھتا ہے کہ بھئی ہم ہمارے لیے لڑنے والوں کی بھی کمی نہیں ہے اور سب ہندو ہیں تو یہ ایک ایسی بات ہے جسے حسنہ بلوالند ہوتا ہے سر یہ دیلیمیٹیشن جو ہوا تھا اس میں کافی کنفیجن ہے اس میں بہت سارے کونسٹنسی ایسے ہیں جہاں پہ مینورٹیز زیادہ ہیں مسلمان زیادہ ہیں لیکن وہاں زیادہ ہیں کہاں پہ ہوا تھا ڈیلیمیٹیشن جو پہلے ہوا تھا بہت پہلے کی بات ہے تو جی جی اس کا انتظار ہے کہ وہ کب بدلے گا کیسے ہاں بندور میں کیشن اگر ہے نہیں دیکھیں اگلا ڈیلیمیٹیشن تو دوہزار چھپیس میں ڈیو ہے کیونکہ اس میں یہ ہوا تھا کہ دوہزار پانچ چھے میں ہوا تھا تو بیس سال کے لیے اس کے اوپر بارگو ہے اور اس کے بعد دوہزار چھپیس میں ہوگا اس وقت دیکھیں گے ہو ہو سکتا ہے یہ صورتحال صدر جائے ہو سکتا ہے اس سے بھی بتر ہو جائے کیا تیاری ہونی ہے یہ تیاری ہے کہ بیسیکلی وہ اس کی پبلک ہیئرنگ ہوتی ہے کہ جو ریلیمیٹیشن کمیشن بنتی ہے وہ کانسٹیٹوشن میں پروائیٹڈ ہے اور ایک ریٹارڈ جج اف سپریم کورٹ اس کا ہیڈ ہوتا ہے اور اس کے دو میمبر ہوتا ہے چیف ایلیکشن کمیشنر یا ایک ایلیکشن کمیشنر اور تیسرا میمبر ہوتا ہے ہر اسٹیٹ کا الیکشن کمیشن تا جس اسٹیٹ کے ہو رہی ہے جیسے کارناٹک میں ہوگی تو کارناٹک کا جو اسٹیٹ الیکشن کمیشنر ہے وہ تین میمبر ہوتی ہے وہ پبلک ہیئرنگز کرتے ہیں اب پبلک ہیئرنگ میں اچھے وکیلوں کو ساتھ لے جائے اور اچھی تیاری کر کے ہومورک کر کے جانا چاہیے وہاں پہ اب ہم لوگ سستی کر جاتے تو اب کوٹ کے سامنے جب تا کیس اچھی طرح نہ پیش ہوگا تو وہ کیسے فیصلہ کریں گے تو اس کے تیاری ہونی چاہیے پہلے سے پہلے سے ہونی چاہیے سر ایوی ایم کے سلسل میں کافی شک و شبات ہیں کافی جو ہے لوگوں میں غلط فرمیاں بھی ہیں جیسا کہ آپ بھی اپنے سپیچ میں بھی اندھا ہوں تو لوگوں کی لئے کیا میسے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ڈی ایوی ایم میں کوئی ایشیو نہیں ہے کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو ابھی دو مہینے پہلے ہماشل میں بی جی پی کے سرکار کیوں گر جاتی بی جی پی کے سرکار تھی نا ہار گئے پنجاب میں دو سیٹیں آئیں ہار گئے تو بنگال میں چار پانچ سال پہلے بری طرح ہار گئے اگر منپولیٹ کر سکتے ہوتے تو منپولیٹ نہیں کی ہوتی کیا تو اس لیے وہ لوگوں کو جو فیر ہو جاتا نا تو ہر قسم کی ریومر چل پڑتی ہے کہ یہ ضرور ہو چکی کیونکہ کافی اس میں جو ایوی ایم کے جو چیکس ہیں وہ کافی ہیں ویوی پیٹ میں کسی نے گینی جائیں اس میں صدار ہو سکتا ہے اب میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ پولیٹیکل پارٹیز کی ایک میٹنگ بلائیں اور ان سے بیٹھ کے سمجھیں نہیں کہ آپ کو کیا کیا شکایت ہے یا کیا آپ کے مائن میں شک شک ہے تو اس کا حل نکال جائے سکتا ہے ہر چیز کے لیے پولیٹیکل پارٹی عدالتوں میں جائیں یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے بیلٹ پیپر کا بھی بات ٹھیک دیکھیں بیلٹ پیپر پہ جانا کا آئیڈیا تو فضول ہے غلط ہے کیونکہ یہ نہ بھولیے کہ بیلٹ پیپر کے زمانے میں کیا ہوتا تھا کتنی بوت کپچرنگ ہوتی تھی پانچ منٹ کے لیے گنڈے پانچ ساتھ آئیں گے وہ سو کا بندل بوٹوں کا تین چار پانچ منٹ میں مہرے لگا کے ڈبے کو بھر دیا کرتے تھے آئے دن یہ چلتا تھا وہ ہم بھول گئے تو تو آپ اس پر واپس آ جائے تو وہ گنڈے گردی بھی وہی واپس آ جائے گی وہی بوت کپچرنگ واپس آ جائے گی صدار تو ہمیں evm سٹم کو ہی اس میں اگر کوئی کمیاں ہیں اور صدار کی گنجائش ہے اس پر سوچنا چاہیے اس کو صدار کریں سر یہ evm مشینیں جب الیکشن کے بعد میں جو سٹور رکھا جاتا ہے جہاں پہ کونٹنگ سے پہلے وہاں پہ گڑ بڑی ہونے کی زیادہ چانسز ہوتے ہیں بلکل نہیں ہوتے بلکل نہیں انساری کا ایک کیس آپ نے دیکھا ہوگا کیس طرح سے انہوں نے پہرہ لگایا تھا نہیں نہیں وہ پہرہ تو ہم خود انکریج کرتے ہیں وہ وہ اس مشین کو تو کوئی چوئی نہیں سکتا ہے کیونکہ اس میں تین رنگز کا پہرہ ہوتا ہے ہم انکریج کرتے ہیں کہ جب ہم پولنگ اسٹیشن سے مشینیں لے کے چلے تو ہم پولنگ پارٹیز کو کنڈیڈیٹ کو بولتے ہیں کہ بھئی ہم اس وقت چلیں گے آپ ہم اپنی گاڑی ہمارے پیچھے پیچھے لے کے چلو اگر آنا چاہتے ہو تو وہ پیچھے پیچھے گاڑیاں آتی ہیں پھر وہاں پہ جہاں اس ٹرانگ روم میں جب جہاں رکھے جاتی ہیں وہاں پہ سی سی ٹی وی کیمرہ لگے ہوئے اندر بھی اور باہر بھی اور بلکل اندرونی جو پہرہ ہے وہ پہرہ ملیٹری فورس کا ہوتا ہے اس کے بعد ایک سیکنڈ رنگ ہے اسٹیٹ کی آرم پولیس کا اس کے بعد تیسرا رنگ ہے اس ٹیٹ کی نارمل پولیس کا اور کنڈیڈیٹس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ وہاں پہ ہم جگہ آپ کے لئے پروائیڈ کرتے ہیں وہاں پہ آپ دن راست وہاں پہ اپنی پلنگ بچھا کے سو یہ تو وہاں سوتے ہیں وہ سب ہماری مدد سے ہمارے ریکویس بھی کرتے ہیں یہ نہیں کہ وہ ہم پہ شک کہتے ہیں کیونکہ ہم ہم ہمارا سٹم ہی میس ٹراث پہ بید ہے ہم بھی نہیں ٹراث کرتے اسی لئے ہم پارٹیز کو کہتے ہیں کہ خود آپ ہمارے پیچھے پیچھے چلو ہمارے پہ وات رکھو وہاں جاکے سٹرانگ روم کے باہر بستر لگا کے سو چوبیس گھنٹے کی وات رکھو تو یہ سب ہوتا ہے وہاں تو کچھ نہیں ہو سکتا ووٹنگ پرسنٹیج بڑھا ہے یہ صرف ایڈیوکیشن دیکھیں ایک تو ہوتا ہے کہ یہ کمپلسری ووٹنگ کر دیں میں تو اس کے خلاف ہوں کمپلشن اور ڈیموکروسی ایک ساتھ نہیں جاتے رائٹ ٹو ووٹ میں رائٹ نوٹ ٹو ووٹ شامل ہے بلکہ سپریم کورٹ نے ایک ججمن میں نوٹا ججمن میں اس کو اس کا ریسٹریٹرز اور بڑھا دیا ووٹنگ رائٹ کونسٹیٹوشنل رائٹ نہیں ہے قانونی رائٹ ہے لیکن ووٹ نہ دینے کے رائٹ کو انہوں نے کونسٹیٹوشنل رائٹ کے لیول پر بڑھا دیا نوٹا کے ججمن میں تو اس لئے اس پر کمپلشن کا تو مطلب انہوں نے زبردستی علاج کیا ہے پرسویشن ایڈکیشن لوگوں کو سمجھا ووٹ دینا میرے ہی بھلے کی چیز ہے اور میرے بھلے کے لیے آپ لوگ مجھے سمجھائیں یہ کہ کیا مطلب ہے میری بیوکوفی اگر میں ووٹ نہیں دیتا تو یہ ہمیں لوگوں کو سمجھانا ہے کہ بھلے کی چیز ہے اٹھارہ سال کے آپ ہو گئے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا ہم نے بڑا اس پر پورا کیمپین چلایا کہ اٹھارہ سال کے لیے بچے انتدار کرتے ہیں کہ جب اٹھارہ کے ہو جائیں گے تو ان کو ایڈلٹ فلم ہی دیکھ سکیں گے موٹر سائیکل چلانے کا لائسنس مل جائے گا یہ نہیں سوچتے تھے کہ اٹھارہ سال کے ہوگنے پہ پولٹیکل پاور مل جائے گی ووٹنگ ووٹنگ کارڈ ملے گا وہ ہم نے ایڈکیشن کی ووٹر ایڈکیشن کی ناشتال ووٹرز دے شروع کیا پچیس جنوری کو وہ صرف نوجوان ووٹرز کے لیے ہی کیا کہ جو لوگ اٹھارہ کے ہو جائیں گے ان کو پہلے سے ہم نے دو تین مینے پہلے ڈھونڈنا شروع کر کے ان کو فارم ہم بھروا لیتے ہیں جیسے یہ کالینڈر بدلتا ہے کیوں کہ کالینڈر وائز رول بنتے ہیں تو فورا ہم یہ اور آٹھ لاکھ جگہ پہ ہم ان کو بوت لیول پہ ووٹر کارڈ بھی ڈسٹریبوٹ کرتے ہیں تو ووٹر پارٹسپیشن بڑھانا بہت امپورٹنٹ ہے وہ دو طریقے تھے ایک ان کا نام الیکٹر رولمنٹ ڈالوانا اور ووٹنگ ڈے پہ ووٹ ضرور ڈالنا اور تیسری چیز ایمانداری سے ڈالنا شراب کے لالج میں پیسے کے لالج میں اگر آپ ڈالو گے تو پھر آپ وہ گھٹے کا سوڈا ہے کہ جو آپ کو پانچ سو روپے دے کے آگر آپ کا ووٹ لے گا وہ آپ سے پھر کام کرانے کے پانچ سو ہزار روپے لے گا کس موز میں ہوں سر یہ ووٹر ڈیلیشن کا بڑا مسئلہ کرنا تک نہیں ہے اس کا سکیم بھی منظر ہم پر آیا ہے تو کیا لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن کی وجہ سوتا ہے حکومت کی وجہ سوتا ہے نہیں نہیں یہ ہوا تھا یہ پہلے بھی ایک دوبارہ ایسا محصور میں ہوا بوم میں ممبئی میں ہوا یہ جگہ جگہ شکایت آتی ہے شوانی جنگم میں ہوتا ہے اس کا علاج یہ ہے کہ ووٹر کی الیٹنس اور انجیوز کی الیٹنس کہ بار بار الیکشن کمیشن کروڑوں روپے خرچ کرتا ہے ہم ایڈویٹائز کرتے ہیں کہ بھئی اپنا الیکٹر رول ضرور چک کر لو چک کرتے رہا کرو کہ نام کسی بھی وجہ سے کٹ سکتا ہے کہ کمپیوٹر کا غلطی ہو جائے اس سے کٹ جائے گا کوئی آدمی بدماشی کر دے ہمارے افسر بھی بدماشی کر سکتا ہے کیونکہ انسان ہی تو ہے پیسے لے کے کسی کے کر سکتا ہے تو وجہ کچھ بھی ہو کٹ نام کٹے گا آپ کا نقصان ہوگا آپ کو تو اس لئے آپ کو الیٹ رہنا سترک ہونا ضروری ہے اس لئے ہمارا ہی جو اپیل سب سے ہے کہ الیکٹرال رول کو ضرور چک کرتے رہا کریں اچھا ہر شخص کا بس کا اگر نہیں ہی الیکٹرال رول کو چیک کرنا تو کم سے کم ہر محلے میں اس میں کچھ ایک والنٹری گروپ ہو جائے کہ جو کمپیوٹر بچے ہیں لڑکے ہیں لڑکیاں ان کے ذمہیں لگا دے کہ بھئی آپ اپنے محلے کے سو ووٹر پر نگاہ رکھو کہ آپ کا یہ ہر مہینے دیکھتے رہا کرو کہ نام کٹا تو نہیں اگر کٹا تو فوراں پھر سمدھان اس کا ہوتا ہے پروٹسٹ ہی کیا جاتا ہے اپلیکیشن دی جاتی ہے سر آتی سوال آپ نے کتاب لکے ہیں پاپولیشن کیا ہے اس کا خلاص ہے اس کے خلاص یہ ہے کہ یہ یہ الزام لگا جاتا ہے کہ مسلمان اتنے بچے پیدا کرتے ہیں جس کی وجہ سے پاپولیشن ایکسپلوشن دیش میں ہو رہا ہے تو اس کو میں نے سٹیڈی کیا تو بہت انٹریسٹنگ انفرمیشن سامنے آئی جی یہ یہ کتاب تو نہیں یہ کتاب کا کے بیسیس پہ ایک لیکچر ہے کتاب یہ ہے کتاب یہ ہے کہ دی پاپولیشن میں اسلام فیملی پلاننگ ان پولیٹکس ان انڈیا اس کے اوپر یہ کتاب لکھی اور اس میں یہ پایا کہ مسلمانوں کی پاپولیشن گروت ہے تو سب سے زیادہ لیکن جتنی بتای جاتی اتنی نہیں ہے ایمپریشن یہ تک ہے کہ اگر ہندو فیملی میں دو بچے ہیں تو مسلمان کے انداز ہوتے ہیں اس میں یہ پایا کہ کبھی بھی ایک سے زیادہ نہیں تھے گیپ ایک صرف ایک تھا اور وہ گیپ بھی گھٹتا جا رہا ہے کیونکہ مسلمان اور قوموں کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے فیملی پلاننگ ایڈاپٹ کر رہے ہیں تو گیپ کم ہوتا چلا جا رہا ہے اب آخری نیشنل فیملی ہیلتھ سروے ہر پانچ سال میں بھارت سرکار کرا تھی ہے اس کے مطابق اب گیپ صرف زیرو پوائنٹ تھری رہ گیا زیرو پوائنٹ تھری دوسری چیز جو اس میں نکل کے آئے کہ فیملی پلاننگ لوگ جو کرتے ہیں کارن ہے جن میں سے تین سب سے امپورٹنٹ ہے سب سے پہلے تو تعلیم وہ بھی لڑکیوں کی جیسے جیسے لڑکیوں کی تعلیم بڑھتی ہے ویسے ویسے بچے گھٹتے کوئی بھی کوئی بھی مذہب ہو ہر کمیونٹی میں تعلیم کے ساتھ بچے گھٹتے تو تعلیم بڑھاؤ بچے گھٹ جائیں گے دوسرے انکم کے ساتھ بچے انکم بڑھتی ہے بچے گھٹتے تیسرے سرویسز پہنچیں ڈاکٹر پہنچیں نرس پہنچیں تو بچے گھٹیں گے یہ پایا گیا کہ ان تینوں میں مسلمان سب سے پیچھے تعلیم میں سب سے پیچھے جو ہمیں سوچنے کا وہ ہے ٹاپک کہ جو مذہب اتنا تعلیم پر زور دیتا ہے اس کے ماننے والے سب سے پیچھڑے سب سے پیچھڑے ہوئے کیوں ہیں ہے نا تو دوسرے غریب ہی بہت ہے اب ہم نے تو یہ رائٹ ونگ کے لوگوں کو کہا بھی کہ آپ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ مسلمان بچے بہت پیدا کرتے ہیں دوسرے طرف یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ان کے ساتھ بزنس نہ کرو ان سے سبزی بھی نہ خریدو آپ سبزی بھی نہیں خرید دو گے تو وہ تو پھر جا کے بچے پیدا کرے گا پھر آپ شکایت کرو گے تو کیونکہ انکم کے ساتھ بچے کھٹتے تو جن چیزوں پہ اور یہ نہیں کہ صرف مسلمانی اس کے شکار ہیں بیہار میں اور یوپی میں ہندو بھی بچار ہے غریب ہیں وہ بھی شکشہ میں پیچھے ہیں ان کے شکشہ پہ زور درنے چاہیے تو یہ دو تین اسٹریٹس ایسی ہیں جو بہر آگئے مجھے ساؤتھ کی اسٹریٹسوں ساملی پلاننگ میں بہت آگے نکل گئی ہر قوم نکل گئی تو اس کے میں اور یہ کہ یہ کہنا کہ ہم پانچ ہمارے پچیز کہ ہر مسلمان کے چار بیویں ہوتے ہیں پچیز بچے ہوتے ہیں یہ بلکل بے بنیاد ہے کہ ہندو تان میں پولی گیمی یعنی ایک سے زیادہ بیوی ہو نا سمبہ بھی نہیں ہے ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ عورتیں ہی نہیں ہیں ہزار مردوں کے اوپر ہندو تان میں لاس سینسس کے مطابق نو سو چالیس عورتیں ہیں یعنی ساٹھ مردوں کو تو یہ پہلی بیوی بھی نہیں ملے گی تو تم کو مجھ کو دوسری کہاں سے مل جائے گی بھائی نہیں یہ تو زیادتی لگتی ہے اور اس کے دو پولٹیکل لڑائی اس پہ ہو ہی رہی رہی ہے کئی پارٹی نے اس کو اپوس کیا ہے کوٹ میں بھی یہ مسئلہ گیا ہے حالانکہ یہ تو جیسے میں جانتا ہوں کہ کونسٹوٹوشن کے مطابق تو مذہب کے نام پہ ریزرویشن ہو نہیں سکتی جب یہ ہوئی تھی پتہ نہیں کب ہوئی تھی اور کیسے ہو گئی تھی چلی ہی رہی تھی تو اب اس کے لیے لڑائی تو کوٹ میں اس کا فیصلہ ہوگا یا پولٹیکل ہی فیصلہ ہوگا کہ بھی اگر ووٹ ملتا ہے سیکولر پارٹیز کو ان کا ایشو ایک یہ بھی ہے تو اس کا فیصلہ ہوگا تو لیکن مسلمانوں کے لئے چیلنجز جو ہیں پہلے ہی بہت تھے اور بڑھتے جا رہے ہیں اور ان کا مقابلہ کرنے ہیں مقابلہ یہی ہے کہ پیسفلی پڑھائی لکھائی پہ زور اسکل بڑھا کے آپ اوروں سے زیادہ قابل ہوں گے تو دوکرییں بھی گارنٹی ہوتی ہیں تو اس لیے اپنی قوم کو کہ کندوں کو مضبوط کرنا پڑے گا یہ ایک بہت چھوٹا سا انشیٹیو ہے ہم سوچ رہے تھے کہ ووٹنگ جو ہے مسلمانوں کی اتنی میجارٹی ہونے کے بہوجود وی آر مینر میجارٹی رہنے کے بہوجود بھی ہم مینر ہیں مطلب کہ دو سو چوبیس سیٹیں جو ہیں دو سو چوبیس سیٹوں میں اس سال مطلب اس ٹرم میں ہم کو صرف سات ایمیلے سیٹس ملے ہوئے ہیں مولی سیون تو تو پچھلے نائنٹین سیونٹی ایٹ میں سولہ سیٹیں ملیتی ہیں ملے کی اور ٹو تھوزنڈ ایٹ میں نو سیٹیں کو ریڈیوز ہو گئی ہے ٹو تھوزنڈ ایٹ کے بعد پچھلے دس سال سے اس سے بھی کم ہو گئی مطلب ہر ٹرم میں کم ہوتی جا رہے ہیں سیٹیں لیکن جو پاپلیشن کے حساب سے تو ہم کو اگر پندرہ پرسنٹ کا پاپلیشن ہمارا سٹیٹ میں ہے ٹوٹل خریب سیونٹی فائی لیکس مسلم سردیر یہاں پہ کرناٹک میں پورا جو الیکٹرال پاپلیشن ہے وہ فائی پوائنٹ ٹو فور لیکس ٹو فائی کروز ٹوٹی فور لیکس ہے ٹوٹل اس میں خریب سیونٹی فائی ٹو ایٹی لیکس مسلم سے اور اس کے حساب سے ہم کو جو سیٹ آ رہے ہیں وہ تو بلکل کم ہے تین چار پرسنٹ تین پرسنٹ only تری پرسنٹ تو اس کی کیا وجہ ہے تو اس لیے ہم چاہتے تھے کہ یہ انٹروسپیکشن کریں کام پہ ہم غلط ہو رہے ہیں کام پہ ہم کو درست کرنا ہے اس کو کئی سے ہم کو اس کو اس پوزیشن پہ لے کے جانا ہے جو نینٹین سیونٹی ایٹ میں تھا کم سے کم سولہ سیٹے آئے تھی ہم کو کیوں ریڈیز ہو کے ساتھ پہ آگ یہ کھڑ گئی تھا اور ایسے ہی اس کو ہم چھوڑ دیں تو اب ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی کم ہو جائیں اسی لیے یہ انٹروسپیکشن کرنے کے لیے ہم نے سوچا کہ جو اسوی خریشی صاحب ہے وہ ایکس کمیشنر ہیں الیکشن کمیشنر چیف الیکشن کمیشنر تو کافی ان کو ایکسپیرینس ہے اور اس میں ہم کو کچھ سیلیوشن دے سکتے ہیں اس لیے یہ محفیل کو ہم نے منتخد کر کے اس کو گیا ملت مینجمنٹ سسویٹی کی طرف سے ابھی کیا ہے الیکشن کے تین سٹیجز ہوتے ہیں الیکشن پروسس جو ہوتا ہے تین سٹیج پہ چلتا ہے پہلا سٹیج ہے ریجسٹریشن جو ریجسٹریشن جو ہوتا ہے جو بوت لیول پہ اس لیول پہ جا کے لوگ کراتے ہیں آکے گورنمنٹ سے ہی خود آکے جس کرتے ہیں وہ ریجسٹریشن پروسس ہوتا ہے وہ ریجسٹر جو پروسس تھا پچھلے 2018 میں جتنا پرسنٹیج جو الیکٹرال ریجسٹر کرائے ہیں that was 83% وہ جو ہے اب 2023 میں ریڈیوز ہو کے 78% ہو گیا کم ہو گیا ابھی بھی مطلب 100 آدمی کو صرف 78 آدمی ہی الیکٹرال میں ریجسٹر کرائے ہیں ابھی 22 آدمی کم ہے 100 ہر 100 کو اور بینگلور میں صرف 55 آدمی ریجسٹر کرائے ہیں یہ 100 کو جو الیجیبل نہیں کرانے کے لیے وہ الیجیبیلیٹی میں صرف 100 کو 55 آدمی کرائے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو 55 آدمی میں اگر کوئی کینڈیڈیٹ جیتنا ہے جیت ریجسٹر کرنا ہے 30-35% اگر وہ ووٹ لے لیا تو وہ جیت جائے گا اور الیکشن میں جو ووٹنگ ہوتی ہے وہ بھی کتنی 50 سے 60% تگی ہوتی ہے مطلب کیا ہے ابھی جو الیجیبل کینڈیڈیٹ تو 55% جو انرول کرائے ہیں اس میں اگر آدھے آدھے مطلب 25% 25% ہی ووٹ دیتے ہیں اور اگر 25% میں بھی جیتنے والا جو ہے اس میں 12% میں جیت جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے جو کینڈیڈیٹ ابھی جیت رہا ہے وہ 12% بارہ آدمی اس کو دے رہے ہیں سو میں یہ انٹروسپیکشن کرنا ہے اور ہم کو بہت کام کرنا ہے اس پہ سب ادارے ملکے ایک ادارے سے ایک آدمی سے رہونے کا کام نہیں ہے یہ اور بہت پہلے سے ہم کو پلاننگ کرنا ہے اس پہ بڑھانی چاہیے اس کو بہت کام کرنا ہے اس پہ اور خاص کر انگست میں یہ رجان بہت کم ہے یہ جو انرولمنٹ کا رجان جو ہے وہ صرف 36% کر رکھے ہیں 36% آل انگست آل ایٹین ایج اٹھارہ سال کے تو اس کے لیے بہت کام کرنا ہے کالیج لیول پہ موسیقی